بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میرے نام ہے راہیل شیخ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لاص مارکٹنگ تو ویورز آج ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے لیے ہائی بیک فنیچر لے کے آگئے ہیں جو کہ فل کشن کے اندر بناوا ہے پورا بیڈ اس کا تو مزید ڈیزائنز کے بارے میں معلومات لیں گے حرائرہ بھائی جو کہ توحید فنیچر کے سیلزمن ہے اس وقت میں توحید فنیچر پہ موجود ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ توحید فنیچر کی ویڈیو ایک کے بعد جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے تو بھلے زبرزر سے ماشاءاللہ لے کے آتے ہیں اور ان کے ڈسپلے پہ اٹھا ٹائم آپ کو پچیس سے تیس بیٹروم سٹیٹس کی ورائیٹی دیکھنے کے لیے مدل جاتی ہے چلیں گے حرائرہ بھائی کی طرف اور جانیں گے اس کی ڈیٹیز ماشاءاللہ سے ایک سے بڑھ کے ایک ڈیزائن جو کہ توحید فنیچر لے کے آتا ہے تو آج کون سا فنیچر لے کے آگے ہیں رائیل بھائی بات کرتے چلیں تو یہ اب جو تری پیس لے کے آئے ہیں یہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی ویڈیو اس کی ایک دفعہ بن چکی ہے لیکن ماشاءاللہ سے پچھلی ویڈیو جو اتنی ٹرینڈنگ پہ گئی ہے تو اس کے بعد اللہ کا لاغ لاغ شکر ہے یہ ہمارے پاس چوتھا ہے پانچوہ آرڈر میکنگ میں آیا ہے اس کے بعد بھی ایک دو سیٹ رکھے ہیں تو اس میں تھوڑی سی کریکشن کروائی ہے کسٹومنڈ نے اپنے حساب سے کسٹومائز کروائی ہے جیسے اس میں فیبریک کی بات کرتے چلیں تو فیبریک چینج ہوئا ہے سیٹ پٹیاں فل کشن ہو گئی ہیں علماری اس میں سلائیڈنگ ہو گئی ہے اور ڈریسنگ چینج ہو گئی ہے تو باقی سیٹ پورا کا پورا وہی ہے باقی ویڈیو میں اس میں اور دکھاتا چلوں گا آپ کو کیا کیا چینجز کروائی ہے کسٹومنڈ نے تو سر سٹارٹ کہاں سے کر رہے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بیٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھے بھائی سڑشے کا اس کا بیٹ آ جاتا ہے جس کی ہیڈ بوڈ کی ہیڈ چھے فیڈ میں آ جاتی ہے سارا پوشن کا کام کیا ہوا ہے سارا پیسز پر الگ الگ پر کیا ہوا ہے اس کے بعد بات کرتے چلیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مد مکی کا چھتا جو ہوتا ہے بسکلی بات کرتے چلیں تو اس کے اوپر یہ سارے پوشن کا کام آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تین کمبینیشن کا کلر فیبریک استعمال کیا گیا اور بہت ہی لگزری لگ رہا ہے جیسا ہماری پیشلی ویڈیو میں سیڈ کا ایک لک لگ رہا تھا تو سیم ایسے ہی اس ویڈیو میں بھی بیٹ کا ایک الگ لک ایک الگ دیزائن لگ رہا اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا گولڈن ایک ریلک کا ور کیا ہوا ہے سائٹ پٹیوں کی بات کرتے چلیں سائٹ پٹیاں بھی فل کشن میں آ اور زمین تک کے فل پیک ہیں اور سہم ایسی فوٹ بوڈ کی بات کرتے چلیں فوٹ بوڈ بھی زمین تک کے پیک ہے اور اس میں بھی سب میں فارم کا کام ہوگا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کشن کے اوپر گولڈن ایک ریلک کے ساتھ ہم نے پھر پلس کشن کا کام کیا ہوا چار کشن کے پیسیز آ جاتا ہے بات کرتے چلیں سائٹ ٹی بلس کی سائٹ ٹی بلس میں ریل بھی اس میں ہم نے تھوڑی سی ہائٹ بڑھا دی ہے اور کسٹمر کچھ نے ہائٹ بڑھانے کا کہا تھا ہائٹ بڑھ گئی ہے اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن ایک ریلک کا ورک آ جاتا ہے اور ساتھ میں شیشے کا ورک آ جاتا ہے جا جاتے ہیں یہ آپ کی پہلی آ جاتی ہے بہت بڑی دیپ آلی اور یہ سیکنڈ ڈرو آ جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر پڑھنیچر میں ہماری ہینڈل کی جگہ اب یہ گولڈن نوپز لگی بھی باقی پائے آپ نے گولڈن کر دی ہے آپ کو پتا ہے توہیت پڑھنیچر جو ورک کرتا ہے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کرتا ہے سائٹ ٹی بلس کی دوسری آ جاتی ہے اس کے بعد علماری پہ آ جاتا ہے تو چھے بھائی سڑھے کی اس میں علماری آ جاتی ہے سلائیڈنگ ڈور کی اپتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو اس کی تھوڑی سی مضبوطی چک کرواتے ہیں بلکل مضبوطی میں تو ہر پڑھنیچر آپ کو کیا دے رہا ہے زبردست ٹھیک ہے رائل بھائی یہ آپ کا ہنگنگ روڈ آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کی پہلی ڈرو آ جاتی ہے یہ آگئی آپ کی ڈرو باہر اس کے بعد یہ آپ کے پاس آجاتا ہے بہت لیکچری اور نیو ڈیزائن کے اندر زبردست ٹھیک ہے رائل بھائی یہ آپ کی پہلی ڈرو ہو گئی اور سیم ایسی سیکنڈ ڈرو پہ آ جاتے ہیں یہ آپ کی ڈرو باہر آ گئی ہے اور ساتھ میں اس میں بھی لوکر آ جاتا ہے ماشاءاللہ یہ آپ کی سیکنڈ ڈرو آ گئی نیچے آپ کا سٹور وغیرہ رکھنے کے لیے کافی بڑی جگہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے فرنٹ کی بات کرتے چلیں فرنٹ پہ شیشے کا کام کروایا کسٹومن نے اپنے حساب تھی یہ بھی چیٹ کے اوپر پریس ہے زبردست دوسرے اس پہ آ جاتے ہیں لڑکا سیل فی رکھنا ہے بھول گیا آپ کو پتا ہے آئی آئٹ آپشن آ جائیں گے اس میں سیم جیسے ہمیشہ ہوتا ہے ہمیشہ جیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے چلیں اس میں فرنٹ کی فرنٹ پہ دیکھیں آپ یہ بورڈر چل رہا ہے ایک اور اس کے اندر بھی گولڈہ نکریلی کبر کیا ساتھ میں کشن کا کامبینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہیڈ بورڈ میں ہم نے کمبینیشن دیا تھا سیم ایسے ہی پلے کے اوپر اس نے دیا ہے ماشاءاللہ بھاگی اس کے پائے بھی دکھا دیتا ہوں اپنے ویورز کو ویورز چار انچ اونچے پائے ہیں ایزیلی صفائی بغرہ کرنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہوگی چھے فٹ جو ہے وہ علماری کا سائز ہے جو کہ نارمل ہی ہوتا ہے اور سلائڈنگ دور اس کے علماری ہے بیٹ دوبار سے آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر کشن کا کام تو ہے ہی ہے ساتھ میں اکریلی کی پٹیوں کا کام بھی ہوا ہوا ہے اور بڑا ایک اچھا منفرد ڈیزائن جو ہے وہ لگ رہا ہے اور اس کے اندر اگر بات کریں تو ہائی بیک کی سائٹ ٹیبلز ہی ہیں جو کہ ایک اچھا لک دے رہی ہیں باقی اس کے فٹ بورڈ اور فرنٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ سارا کام کشنز کا کیا گیا ہے چلتے ہیں آگے اس کے بعد اس کے ڈیسنگ ٹیبل پہ آ جاتا ہے چار بھئی چھیکرس کا ڈیسنگ ٹیبل آ جاتا ہے ڈبل میرر کا اس میں کام آ جاتا ہے ایک دیسکلی بات کرتے چلیں تو آپ کے پاس بڑا میرر آ جاتا ہے سائٹ کے اندر جو آپ کو ایزیلی تہیار وغیرہ ہونے کے بعد دیکھنے کے کام آ جاتا ہے اس کے بعد ایک چھوٹا میرر آ جاتا ہے جس میں آپ کیجوال میک اپ وغیرہ کے لیے کام آتا ہے بات کرتے چلیں تو آپ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں ایک شلف آ جاتی ہے آپ کے پاس نیچے سیم لک کے حساب سے چار نیچ کا پایا جاتا ہے تو اچھا لک دیتا ہے اس پہ مارشاللہ زبردست اس کے بعد یہ آپ کی پہلی ڈرو آ جاتی ہے کافی ڈیپ والی فرنٹ کی بات کرتے چلیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں روٹر کی جیریو کا کام کیا ہوا ہے سا رکھ سا رکھ سا رکھ سیم سیکنڈ ڈرو بے آ جاتے ہیں اس کی یہ بھی آپ اس میں ڈیپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی ڈیپ کتنی ہیں اس میں بھی روٹر کی جیریو کا کام آ جاتا ہے ساتھ میں گولڈا نکریلک کا اور نوپس کا کام آ جاتا ہے ماشاللہ سیم ایسی چارنج کا نیچے پایا آ جاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کے اوپر ڈبل بیس کے اوپر کام کیا ہوا ہے آپ کا پہلا بوڑر آ جاتا ہے ساتھ میں گولڈا نکریلک آ جاتا ہے اس کے بعد پونے کا بوڑر آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کی ڈیسنگ ٹیبل کا ڈھانچہ آ جاتا ہے جو اس کے اوپر بیس آ جاتی ہے اس کے بعد یہ آپ کا سائیڈ میں باکس آ جاتا ہے جس میں آپ کے پاس ایک شلف آ جاتی ہے اور تین ہیڈرولک کبزیں آ جاتے ہیں اس کی بھی بات کر رہے ہیں فرنٹ کی بات کر دے چلیں تو ریل بے آپ دیکھ سکتے ہیں روٹر کی جویو کا کام کیا ہوا ہے ساتھ میں گولڈا نکریلک کور کیا ہوا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کے آر سی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی شیٹ کے اوپر پریس ہوا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ کٹنگ وغیرہ کر کے پیشہ نکالا ہوا ہے ہرے رو بھائی یہ سٹول جو ہے وہ اس کے ساتھ فری دے رہے ہیں جی ہرائیل بھائی ہماری بہنوں کے لیے یہ سٹول بلکل فری ہوتا ہے توید پرنیشر کی طرف سے اس میں بھی آپ کے پاس سٹوری جا جاتا ہے آپ یہ ہٹائیں گے تو اس کے اندر آپ کو سٹور مل جاتا ہے کوئی بھی چیز وغیرہ رکھنے کے لیے زبردست بہترین ہو گیا ہرے رو بھائی ماشاءاللہ اس کا سائز بھی مجھے بتاتے ہیں سر کیا ہے اس کے ڈریسنگ کا سائز ہے چار بھائی چھے کا چار بھائی چھے کا سائز ہے علماری کا سائز ہو گیا چھے بھائی ساڑھے چھے بیٹ کا سائز جو ہے وہ چھے فٹ اونچا ہے اور باقی چھے بھائی ساڑھے چھے کا یہ بیٹ ہے یہ بلکل ہے چھیک ہے زبردست اب صرف بات کر لیتے ہیں اس کے پرائزز کی ہماری ویورس کے لیے اس کے پرائزز کیا ہوں گے اور اگر آپ ادھر مارکٹ سے اس کو لینے جاتے ہیں اول تو آپ کو یہ چیز ملے گی نہیں اور اگر ملے گی تو کتنے میں ملے گی آہ رائل بھائی پہلی بات تو یہ آپ کو ملے گی چھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو نہ کئی مارکٹ پہ دیکھے گی نہ ہی کہیں آن لائن بیس پہ کام کرنے والوں پہ ملے گی چھیک ہے آن لائن بیس پہ بھی آگر کام کرنے والوں پہ ملے گی تو انہوں نے ہمارا ڈیزائن دیکھا ہوگا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے میں بھی پوسیبل ہے کہ انہوں نے ورکنگ میں کر دی آو یا کسی بھی ٹائم ان کی ویڈیو اگر آ جائے گی سہی ہے اگر ایسے بات کرتے چلیں مارکٹ ریٹ کی تو اس تری پیس کی بات کرتے چلیں تو یہ تری پیس آپ کو مارکٹ میں ملے گا میکسیمم بھی ڈھائی لاکھ پونے تین لاکھ روپے چھیک ہے لیکن توہیت فنڈیچر آپ کو پتا ہے کہ دے بائی دے اپنی ہر چیز میں کالیٹی میں بھی اور ہیڈیو پرکر میں انکریز کر رہا ہے اور ریٹوں میں بھی مارکٹ سے بہت کم پرائز میں آپ کو یہاں سے فور پیس یا تری پیس مل جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن توہیت فنڈیچر اس تری پیس کے ریٹ نکالے ہیں ایک لاکھ پچیاسی ہزار روپے ایک لاکھ پچیاسی ہزار کا جی بلکل زبردست ہائی بیٹ کوشن بھی ایک لاکھ پچیاسی میں مللا جی بلکل زبردست بات ساری آجاتی ہے ہماری پچھلی ویڈیو سیم اسی بیٹ کی چل رہی جی اس میں ہم نے فور پیس کے ریٹ رکھے تھے دو لاکھ بیس ہزار روپے جس میں سائٹ پٹی ہیں وغیرہ کوئی کوشن نہیں تھی ٹھیک ہے لیکن تو کسٹومر نے اپنے حساب سے اس میں کسٹومائز کروایا ہے ہم اسی لیے بیٹے ہیں ہم بولتے ہیں کہ آپ اپنی پکچر لے گیا ہیں آپ کو جو چیز جیسی کسٹومائز کروانی ہے وہ چیز جیسی کسٹومائز ہو جائے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست سر آپ نے پرائزز بتا دیئے اب آپ میرے ساتھ شیئر کریں اپنا ایڈریس تاکہ جو ہے وہ لوگ آپ کے پاس آ کے آرڈر کر سکیں رائل بھئی ایڈریس بہت ہی آسان ہے عزیز آباد آٹھ نمبر ہے نیر بھائی الہق کلینک الہق کلینک بنگوریا گوڈ کے اندر بہت ہی مشہور ہرڈیوں کا ہسپیٹل ہے اسی کی گلی کے اندر توہید پنڈیچر کی فیکٹری بھی ہے اور ڈسپلی سینٹر بھی ہے چیک ہے تو اس کے علاوہ تو اس کے علاوہ اگر کوئی ایزیلی چاہے گے اگر بھٹک رہا ہے نہیں پہنچ پا رہا تو آپ ان کو واتس اپ نمبر پر گائیڈ کر دیں گے لوکیشن کے بارے میں بالکل رائل بھائی کوئی بھی کسٹومر ویڈیٹ کرنا چاہے تو وہ مجھے واتس اپ گھر سے نکلنے سے پہلے واتس اپ پر ایک ٹیکس کرے میں اپنی لائیو لوکیشن کو انسیلٹ کر دوں گا اس کے علاوہ بھی اگر ان کو آنے میں مشکلات ہوتی ہے تو عزیز آبات کی کسی بھی ایریم میں آ کے آپ ہمیں میسیج کر سکتے کہ ہم آن در سپورٹ اس جگہ پر گڑے ہیں اپنا لڑکا بیج دوں گا وہ آپ کو ہمارے پاس لے کے آ جائے گا زبردست بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ اتنی زبردست ڈیٹیل دینے کا بہت شکریہ تو ویورز آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہ خوبصورت سا فنیچر امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا یہاں پہ ایٹا ٹائم آپ کو اچھے سے اچھا ڈسپلی فنیچر کا دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اس کے علاوہ بات کروں تو یہاں پہ ایٹا ٹائم آپ کو پچیس سے تیس فنیچر کی ورائیٹی دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے یہ راؤنڈ بیڈ ابھی ریڈی ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کو راؤنڈ بیڈ بھی انشاءاللہ دیکھنے کے لئے مل جائے گا جو آج کل لوگوں کی مانگ ہوتی ہے تو ویورز ایک دفعہ ڈسپلی کا وزٹ کرا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فنیچر آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک فنیچر جو ہے وہ دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے یہاں پہ ہر طرح کے فنیچر اس کی ورائیٹی ویورز دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ایک ڈسپلی جو ہے وہ بناوا ہے جس طریقے سے میں اگر آگے جاؤں آگے بھی آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ ایک بہت زیادہ مطلب یہاں پہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ